عمل آپ بھائیوں کو میری نظروں میں کوئی بھی نہ بتا سکے گا اگر بتائے گا تو آپ بھائیوں کو اس کی بہت زیادہ بڑی رقم ادا کرنی ہوگی اس عمل کی مدد سے آپ ایک نہایتی خوبصورت نوجوان لڑکی کو حاضر کا سکتے ہیں اور اس سے اپنی ہر وہ مراد ہر وہ خواہش پوری کا سکتے ہیں جو کہ آپ بھائیوں کے دل میں ہو لیکن سب سے پہلے آپ بھائیوں کو اس کی ہی خواہش اور تمنا پوری کا نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ بھائیوں کو اس کے ساتھ کرنا ہوگا اس کے بعد وہ آپ کی عمر بھر کے لیے غلام مطلب تابع ہو جائے گی اس سے آپ بھائی اپنا ہر مقصد اور اپنی ہر تمنا پوری کروا سکتے ہیں یہ عمل صرف بالی لڑکوں کے لیے اس عمل کو نہ بالی لڑکے ہرگز مت کریں ورنہ اس کے نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے اس عمل کو عورتیں نہیں کر سکتی یہ صرف مرد عذرات کے لیے اور یہ عمل غیر شادی شدہ اور شادی شدہ عذرات دونوں کر سکتے ہیں اور اس عمل میں کسی بھی قسم کی پابندی آئید نہیں کی گئی اب جلتے ہیں اس عمل کے طریقہ کار کی جانب اس عمل کو کرنے کا ہے خاص دن اور ٹائم مقرر کیا گیا ہے دن ہے اعتوار کا اور ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد کا تقریباً آر سے نو بجے کے بعد آپ نے یہ خاص جگہ یا کمرے کا انتخاب کھا لینا ہے اس جگہ یا کمرے کے اندر کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو بہتر ہوگا کہ آپ بھائی جان اس کمرے کو اندر سے کنڈی یا لاک کھا لیں اب آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ جو کہ نقش آپ بھائیوں کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ بھائیوں نے یہ نقش اپنے الٹے بازو پر سیدھے ہاتھ سے لکھ لینا ہے اس نقش کو لکھنے میں آپ بھائیوں کی کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے بلکل اسی طریقے سے آپ نے یہ نقش لکھنا ہے اور یہ نقش بلیک پوینٹر یا بال پینٹر سے لکھ لینا ہے اب آپ بھائیوں نے چار پائی پہ یا زمین پر لیٹ جانا ہے اور لیٹ کر یہ منتر پڑنا ہے جو کہ آپ بھائیوں کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے ایک دفعہ یہ منتر آپ بھائیوں کو پر کر سنا دیتا ہوں ہنباشن ہنباشن تارشن تارشن شرداشن مرداشن حاضر شد بلکل اسی طریقے سے آپ بھائیوں نے یہ منتر صرف اکیس دفعہ پڑنا ہوگا اور سو جانا ہے یقین مانئے آپ کی آنکھ لگنے سے پہلے یہ لڑکی حاضر ہو جائے گی یہ انتہائی خوبصورت ہوگی اور آتے ہی خواہش کرنے لگے گی آپ نے اس کے ساتھ جی بار کے خواہش کرنا ہے اور اس کو خوش کرنا ہے خواہش کرنے کے بعد وہ آپ کی غلام ہو جائے گی آپ کی تابعہ ہو جائے گی آپ نے اس کا مکمل نام اور دوبارہ حاضری کا طریقہ کار اسے پوچھ لینا ہے اس عمل کے متعلق آپ بھائیوں کو کچھ خاص باتوں سے اگاہ کرتا چلوں جس جگہ پر یا کمرے میں آپ یہ عمل کر رہے ہوں اس جگہ یا کمرے میں آپ نے کسی بھی قسم کا اثار نہیں کرنا اگر اثار کریں گے تو وہ لڑکی ہرگز حاضر نہیں ہوگی اور آپ نے اس کمرے میں لوبان مکل ازرک اور ہنگ کو لازمی سے جلانا ہوگا کیونکہ وہ ان تینوں چیزوں کی عاشق ہے یہ تینوں اشیاء آپ بھائیوں کو کسی بھی عام پنساز سٹور سے بہ آسانی سے مل جائیں گی آپ کسی بھی قسم کا دھوکہ نہ کھائیں اس وجہ سے میں نے ان تینوں اشیاء کی تصویریں بھی ایڈ کر دی ہیں یہ رہی لوبان یہ رہی مکل ازرک اور یہ رہی ہنگ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ بھائیوں کو کسی بھی قسم کی زکاة ادا کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس عمل میں کوئی بھی زکاة ادا کرنے کے لئے نہیں کہا گیا اور نہ ہی اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ بھائیوں کی باطنی نگاہ کا کھولا ہونا ضروری ہے اگر پھر بھی آپ بھائیوں کا کوئی بھی سوال ہو آپ نیچے کمیٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس عمل کو کرنے کی اجازت مجھ سے طلب کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں تب ہی آپ بھائیوں کو اس عمل کو کرنے کی اجازت بھی جاتی ہے ملتے دوستو اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستے میں آپ کا قادری بھائی میں امید کرتا ہوں